فلسطین کی آزادی کمیشن یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا اکیلا ہی عالمِ کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا پاک درتی کا ایک عظیم مجاہد کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے یہ تفتیش انتظامیہ کے ایک اور محکمے نے کی تھی اور اس نے تمام ریپورٹ پیش کر دی تھی اس طرح جوینہ ہیکل اور سائمن ہیکل کا کردار بھی سامنے آیا تھا اور ان دونوں افراد کے بارے میں شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ کسی رکسی طور علی یارخان سے متعلق معلوم ہوتے ہیں میں نے دلچسپی سے یہ تمام تفصیلات پڑی پھر تہذیب سے کہا امریکی پولیس نہایت زہانت سے اپنا سفر تیہ کر رہی ہے اور ہمارے راستے پر گمزن ہے ہاں میرے خیال میں ہمیں ڈیزی گرافٹن بھی چھوڑ دینا چاہیے تہذیب نے کہا ابھی نہیں اخبارات ہمارے رہنما ہیں میرے خیال میں اس ہوتل کی رہائش ترک کر کہ ہمیں یہاں کوئی پرائیویٹ جگہ تلاش کر لینی چاہیے تہذیب نے میری اس بات سے اتفاق کیا اور ہم اس کام میں مصروف ہو گئے آخر دو تین دن کی کوشش کے بعد ہمیں ایک چھوٹا سا مکان رہنے کے لیے مل گیا اس سلسلے میں ہم نے مکان کی مالکہ کے سامنے کچھ نئی کہانیاں گری تھی بہرحال اس چھوٹی سی رہائش گاہ میں ہمیں بڑا سکون حاصل تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اب امریکی پولیس ایسی جادو گر بھی نہیں ہے کہ یہاں تک پہنچ جائے گی فیلحال یہ حسین قصبہ ہماری مصروفیات کے لیے موضوع ترین تھا ایک صبح حکومت پاکستان کی طرف سے میرے سلسلے میں موصول ہونے والے جواب کی تفصیل چھائے ہوئی تھی جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ علی یارخان ایک طویل عرصے سے امریکہ میں موجود ہے وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے وہاں گیا تھا لیکن بعد میں پیش آنے والے واقعات کے بعد حکومت امریکہ نے اسے پاکستان واپس نہیں بجوایا اور ایک طویل عرصے سے علی یارخان لا پتا ہے جس کی بنیاد پر اس کی پاکستانی نیشنیلٹی خود بخود ختم ہو جاتی ہے اور اب اسے پاکستان کا باشندہ نہیں کہا جا سکتا اس سلسلے میں کچھ امریکی حکام نے اپنے بیانات بھی دیا تھے اور کہا تھا کہ یہ بات غلط ہے اگر ایک جرائم پیشہ شخص کسی ملک میں آ کر روپوش ہو جاتا ہے تو اسے اس ملک کا باشندہ نہیں کہا جا سکتا یہ خبریں کسی قدر تشویشناک تھی تہذیب سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے ایک فیصلہ کیا ہم اپنی اس رہاشگاہ کو اپنے لیے مخصوص چھوڑ کر مکان مالکہ کو کرایا ادا کرنے کے بعد ڈیازی گرافٹن سے چل پڑے اپنے سفر کے لیے میں نے اور تہذیب نے بڑے پہچیدہ راستے اختیار کیا تھے بعض جگہوں پر ہم دونوں نے مل کر سفر کیا اور بعض جگہ ایک دوسرے سے الگ رہ کر اس دوران ہمارے چہروں کا میک اپ بھی بدلتا رہا تھا امریکہ جیسے عظیم الشان ملک میں دو افراد کا گم ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں دنیا کی ذہین ترین پولیس کی نظروں سے بھی بچنا تھا اور اس کے لیے ہم ہر ممکن احتیاط کرتے رہے تھے بلاخر ہم مطلوبہ جگہ پہنچ گئے اور یہاں ہم نے ہوتل ہی میں قیام کیا لیکن دو الگ اور مختلف کمروں میں بیس دوران اخبارات کا مسلسل جائزہ لیتا رہا تھا اور صورتحال میرے علم میں آتی رہی تھی کوئی ایسی قابل تشویش خبر شائع نہیں ہوئی تھی جو مجھے پریشان کر دی تھی اب مسئلہ پاکستانی سفارت خانے سے رابطہ قائم کرنے کا تھا وہ بھی اس طرح کہ میں کسی کی نگاہوں میں نہ آسکوں چنانچہ میں نے اس سلسلے میں پروگرام بنانا شروع کر دیا تہہزیب اپنے طور پر جائزہ لے رہی تھی اور میں اپنے طور پر ہمیں پاکستانی سفیر کی مسروفیات کا علم بھی رہتا تھا وہ مسروفیات جو اخبارات کے ذریعے علم میں آتی تھی ہم انہی میں اپنے لیے جگہ تلاش کرنا چاہتے تھے کیونکہ پاکستانی سفارت خانے میں داخلہ انتہائی خطرناک تھا اور میں کسی بھی قیمت پر اپنے سفارت کاروں کو کسی الجن کا شکار نہیں بنانا چاہتا تھا کافی دن گزر گئے ہمیں کوئی موقع ہی نہیں مل رہا تھا لیکن ایک دن یہ موقع بھی نصیب ہو گیا ایک امریکی کروڑ پتی کے ہاں ایک ذاتی تقریب میں پاکستانی سفیر کو بھی شرکت کرنا تھی جس کی تفصیلات ہمیں اخبار ہی سے مل گئی ایک عام سی خبر تھی لیکن میرے اور تہذیب کے لیے انتہائی باعث دلچسپی اس امریکی کروڑ پتی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں ہمیں بہت زیادہ مشکلات پیش نہ آئیں مسٹر ہیویس آرناڈ بہت مشہور شخصیت تھے اور معزز حلقوں میں انتہائی نیک نام تھے دولت کی ریل پیل تھی اور زندگی کے آخری ایام ایسی دلچسپیوں میں گزارتے تھے ان کی دہی اکامت گاہ شہر سے کوئی چالیس میل دور تھی اور وہاں اکثر ایسی تقریب کا انعقاد ہوتا رہتا تھا مسئلہ اس تقریب میں شرکت کا تھا وقت بھی بہت زیادہ نہیں تھا کہ کوئی معقول بندوبست کیا جا سکے چنانچہ میں نے اور تہذیب نے خدا کا نام لے کر فیصلہ کر لیا کہ وہاں بین بلائے مہمانوں کی طرح ٹوٹ پڑا جائے اس کے لئے ہم نے خصوصی طور پر میک اپ کیا مثلا میں نے تقریباً ایک اسی سالہ بڑے کا میک اپ بھرا اور تہذیب ایک خوش اکل بزرگ خاتون کی حیثیت اختیار کر گئی ہمارا نام کرنل کروسن اور میسیز کروسن تھا نسلن فرانسیسی تھے اور مسٹر ہیوس آرنالڈ کے ایسے شناسہ جن سے ایک دو بار ہی ملاقات ہوئی تھی اگر آمد کی وجہ معلوم کی جاتی تو یہی جواب تھا کہ اخبار میں مسٹر ہیوس آرنالڈ کا نام پڑھ کر ہم اپنے آپ کو اس تقریب میں شرکت سے باز نہ رکھ سکے ایک اتنی بڑی اور ایسی شہرت یافتہ شخصیت کے لیے دو آدمیوں کا بین بلائے مہمان بن جانا کوئی ایسی بات نہیں تھی جو بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہوتی وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک شاندار رولز رائس کا انتخاب کیا گیا جو کرائے پر گاڑیاں دینے والی کمپنی میں سے ایک کمپنی سے حاصل کی گئی خاص طور سے ہم نے ایک ایسی گاڑی کا انتخاب کیا تھا جس پر کمپنی کا مونوگرام نہیں تھا وقت مقرعہ پر میں خود ہی رولز رائس ڈرائیو کرتا ہوا مسٹر ہیوس آرنالڈ کی دہی رہاش گاہ پر پہنچا تھا جیسا کہ ہم دونوں کا خیال تھا تقریب میں نہایت احتمام برتا گیا تھا مہمانوں کی استقبال کے لیے ایک خصوصی سیل قائم کیا گیا تھا انتظامیہ کے افراد بھی وہاں خاصی تعداد میں موجود تھے رولز رائس اندر داخل ہوئی تو ہمارا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا خدشہ یہی تھا کہ اگر ہم سے کسی نے تقریب کا دعوت نامہ طلب کر لیا تو کیا ہوگا ایک دراز کامت سیکیورٹی آفیسر نے ہیٹ اتار کر ہمیں تعظیم دی اور پھر ہمارے قریب پہنچ گیا آپ کے پاس دعوت نامہ ہوگا ہم لوگ مجسم دعوت ہیں ذرا آرنالڈ سے کہو کہ کرنل کروسن آیا ہے جسے اس نے اپنی تقریب میں مدون ہی کیا سیکیورٹی آفیسر نے گہری نگاہوں سے ہم دونوں کا جائزہ لیا اور پھر مسکراتا ہوا بولا کیا آپ مسٹر آرنالڈ کے کوئی گہرے دوست ہیں یہ بات تمہیں وہی بتا سکے گا میرے بجائے تہذیب بولی اس کی لرزتی ہوئی بڑی آواز انتہائی شاشتہ تھی آفیسر نے گردن خم کی اور ہمیں آگے بڑھنے کی اجازت دے دی وہ ہماری طرف سے مطمئن ہو گیا تھا اور یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہم اس طرف بڑھ گئے جہاں بہت سے افراد نظر آ رہے تھے ہیوسر آرنالڈ کو تو ہم جانتے بھی نہیں تھے ہمارے ہم عمر بے شمار جوڑے یہاں موجود تھے ٹرالیا گردش کر رہی تھی اور لوگ ایک دوسرے سے بے تکل فانہ انداز میں گفتگو کر رہے تھے میں خامخواہ ایک موئمر جوڑے کی جانب بڑھ گیا اور اس کے قریب پہنچ کر میں نے کہا اوہ بلکل وہی سو فیصد وہی کیوں ڈیر نیلیا کیا یہ صاحب ہمارے دوست جیم بیرٹ سے نہیں ملتے مسٹر پلیز کیا میں آپ سے تارو فاصل کر سکتا ہوں موئمر شخص نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولا افسوس میں جیم بیرٹ نہیں میرا نام ہیرارڈ لاسن ہے اور یہ میسیز لاسن ہے مجھ سے ملیا مسٹر لاسن میں کروسن ہوں انیس سو گیارہ سے امریکن آرمی سے منسلک تھا اب ریٹائر زندگی گزار رہا ہوں جس شخص کا نام میں نے لیا وہ آپ کا اتنا ہمشکل تھا کہ میسیز کروسن بھی چکر آ گئیں آپ سے مل کر بڑی مصرد ہوئی ہم نے اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیا خوش اخلاق اور محضب آدمی تھا بہمانوں کا اتنا جمع غفیر تھا یہاں کہ کسی ایک شخص کی طرف توجہ ذرا مشکل ہی معلوم ہوتی تھی ہم اس طرح ان لوگوں کے ساتھ گل مل گئے کہ ذرا بھی اجنبیت کا اظہار نہ ہو تھوڑی دیر کے بعد مسٹر ہیوس آرنالڈ کی شناخت بھی ہو گئی یہ دراز قد اور اچھی شخصیت کا مالک بڑا آدمی تھا تقریب میں مختلف لوگوں سے ملتا پھر رہا تھا ہم لوگوں نے یہی کوشش کی کہ اس کی نگاہ سے محفوظ رہے اور اس کوشش میں ہم مکمل طور پر کامیاب ہو گئے تھے بڑے بڑے لوگ نظر آ رہے تھے اور انہی میں ہم نے اپنے مطلوبہ شخص کو بھی دیکھ لیا یہ پاکستانی سفیر ہی ہو سکتے تھے چہرے مہرے اور اندازے سے ہمیں ان کا پتہ چل گیا لیکن ان سے برائے راست مخاطب ہونا انتہائی خطرناک تھا تہذیب نے اس سلسلے میں مجھ سے گفتگو کی اور پھر خود ہی سفیر سے متعریف ہونے کی پیش کش کر دی اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی ہوئی آگے بڑھ گئی اس وقت پاکستانی سفیر چند دوستوں کے درمیان موجود تھے تہذیب نے خود بھی اپنے آپ کو ان میں شامل کر دیا اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ پاکستانی سفیر کو متوجہ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے میں سنسنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا تہذیب کی بے پناہ صلاحیتوں سے مجھے انکار نہیں تھا بلا شبہ بڑے بڑے معاملات میں اس نے میرا ساتھ دیا تھا زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس نے مجھے اشارہ کیا پاکستانی سفیر اب میری طرف متوجہ تھے میں بھی ان کے قریب پہنچ گیا اور انہوں نے مجھ سے مسافہ کرتے ہوئے کہا میسیس کروسن نے آپ سے متعارف کرائے ہے میسٹر کروسن بڑی مسرط ہوئی آپ لوگوں سے مل کر بہت بہت شکریہ آپ کا تعلق غالباً پاکستان سے ہے ہاں حیرت کی بات ہے کہ میسیس کروسن پاکستان کے بارے میں زبردست معلومات رکھتی ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہایت اچھی الفاظ میں مجھ سے میرے وطن کا تذکرہ کیا ہے دیارے غیر میں وطن کی محبت کچھ زیادہ ہی شدت اختیار کر جاتی ہے میں بھی اس تاثر کا شکار ہو گیا ہوں ہماری خواہش تھی کہ آپ سے پاکستان کے بارے میں کچھ اور معلومات حاصل کر سکتے کیا آپ ہمیں چند لمحے مرحمت فرما سکتے ہیں کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ آپ مجھ سے ایک ملاقات میری اپنی رہاشگاہ پر کریں نہیں یہ بہتر نہیں ہوگا میں نے آہستہ سے کہا میں سمجھا نہیں اگر چند لمحے یہی ہمیں مل جاتے کسی بھی ایسے گوشے میں جہاں لوگوں کا بہت زیادہ حجوم نہ ہو تو ہمارا کام ہو سکتا ہے پاکستانی سفیر نے کچھ عجیب سے نگاہوں سے مجھے دیکھا اور میں جلدی سے بولا نہیں سمجھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ شاید بہت زیادہ محتاط انسان معلوم ہوتے ہیں کیا بہتر نہیں ہوگا کہ آپ چند لمحے ہمیں دے ہی دے میں نے کسی قدر سرد لہجے میں کہا اور پاکستانی سفیر نے گردن خم کر دی آئیے تھوڑے سے تذبذب کے بعد وہ بولے ہم دونوں ٹہلنے کے اسے انداز میں ان کے ساتھ آگے بڑھ گئے پاکستانی سفیر کے چہرے پر تجسوس کے آثار نمائی تھے ایک نسبتاً پرسکون گوشے میں پہنچ کر انہوں نے گہری نگاہوں سے ہمیں دیکھا اور پھر کہا آپ لوگوں کا انداز بڑا تاجب خیز ہے کیا کسی پاکستانی کا پیغام پہنچانے کے لیے ہی آپ نے اس تقریب میں شرکت کی تھی اور کیا میسیس گروسن اسی لیے مجھ سے مخاطب ہوئی تھی ہاں بلکل یہی سمجھ لیجئے مسٹر ہیوس آرنالڈ کی اس تقریب میں ہم بن بلائے مہمان ہیں اور اخبار میں یہ خبر پڑھ کر کے آپ بھی اس تقریب میں شرکت کریں گے ہم نے یہاں تک پہنچنے کی جسارت کی ہے میں نے کہا اور پاکستانی سفیر کے چہرے پر سنسنی کے آثار پھیل گئے اس کی وجہ ایک پاکستانی کا پیغام جو آپ تک پہنچانا کسی اور طریقے سے ممکن نہیں ہو سکتا تھا کون ہے وہ پاکستانی؟ علی یار خان میں نے جواب دیا اور پاکستانی سفیر بری طرح چونک پڑے انہوں نے ادر ادر دیکھا اور پھر آہستہ سے بولے کیا پیغام ہے؟ علی یار خان یہ معلوم کرنا چاہتا ہے آپ سے کہ موجودہ حالات میں اس کے سلسلے میں جو پاکستان سے گفت و تشنید کی جا رہی ہے اس سے پاکستانی مفادات پر کس قسم کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ آیا علی یار خان کا ملک اس کی وجہ سے کسی الجن کا شکار ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب میں آپ کو اس طرح کیسے دے سکتا ہوں مسٹر کروسن؟ ظاہر ہے آپ کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور اس پاکستانی سے آپ کی ملاقات کیسے ہوئی؟ اس کے لیے میری تشویش برکرا رہتی ہے اگر آپ سے ملنے کا اور کوئی ذریعہ ممکن ہو تو برائی کرم مجھے بتا دیجئے میں وہاں آپ سے ملاقات کرلوں اور بہتر یہی ہوگا کہ اس جگہ میں آپ کو اپنے بارے میں تمام تفصیلات فراہم کر دوں ہاں یہ مناسبات ہے آپ یوں کیجئے کہ کل دن کو ٹھیک ڈیٹھ بجے پال مور ہوتل میں کمرہ نمبر سترہ میں مجھ سے ملاقات کر لیجئے ٹھیک ڈیٹھ بجے میں وہاں آپ کا انتظار کروں گا نہائیت مناسب اس تکلیف دھہی کے لیے معافی چاہتا ہوں لیکن برائی کرم محتاط ہو کر آئیے میری طرف سے جو تصور آپ چاہیں قائم کر سکتے ہیں یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ میں کوئی غلط انسان ہوں اپنے اطراف کو پوری طرح محفوظ رکھئے گا میں نے کہا اور پاکستانی سفیر عجیب سے نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے بہتر ہے اس مشورے کا بھی شکریہ اس کے بعد وہ دوسری طرف متوجہ ہو گئے میں اور تہذی مالکم ایکس بھی ان کی جانب سے لا تعلق ہو گئے تھے اب ہمیں یہاں سے نکل جانے کی فکر تھی پاکستانی سفیر سے گفتگو کرنے کے بعد ہمیں کافی اتمنان ہو گیا تھا لیکن تقریب کو چھوڑ کر ہم نکل نہ سکے خوشبختی سے کوئی ایسا مرحلہ درپیش نہ ہوا جسے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا اور تقریب کے اختتام پر جب دوسرے تمام مہمان رخصت ہوئے تو ہم بھی وہاں سے چلے آئے تھے راستے میں تہذیب بہت خوش تھی اس نے پرمسرت انداز میں کہا میرا خیال ہے ہم نے بہت بڑا مسئلہ حل کر لیا ہے ہاں دیکھو حالات آئیدہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں میں نے جواب دیا دوسرے دن ہم لوگ ایک ایک لمحہ گن کر گزارتے رہے کچھ معاملات تیہ کر لیا گئے تھے مثلا یہ کہ صرف میں پاکستانی سفیر سے ملاقات کروں گا اور تہذیب آلکم ایکس اس ملاقات کی نگرانی کرے گی ایک بجے ہی ہم ہوتل پار مور پہنچ گئے تھے میری باریک بین نگاہوں نے کچھ ایسے پرسرار لوگوں کی موجودگی کو محسوس کر لیا جو اطراف میں پھیلے ہوئے تھے اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو یہ پاکستانی سفیر ہی کے آدمی تھے ان میں افریقی نسل کے دو قوی حیکل نوجوان تھے اور باقی تین افراد شکل و صورت سے پاکستانی باشندے ہی نظر آتے تھے کمرہ نمبر سترہ کے اطراف میں بھی دو آدمی موجود تھے اور یہ بھی پاکستانی ہی تھے میں نے کسی قدر اتمنان کا گہرہ سانس لیا اور پھر رہداری میں ڈہلتا ہوا دور تک نکل گیا واپسی میں میں نیچے ڈائننگ حال میں آ بیٹھا تھا ایک بجھ کر اٹھائیس منٹ ہوئے تو میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور اس کے بعد کمرہ نمبر سترہ کی جانب چل پڑا مجھے اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ کب پاکستانی سفیر وہاں پہنچے کمرے کا دروازہ اسی طرح تھا میں نے سترہ نمبر کے سامنے پہنچ کر دروازے کو ہلکا سا ناک کیا اور دروازہ کھل گیا اندر سے پاکستانی سفیر کی آواز ابری اندر تشریف لے آئیے مسٹر کروسن دروازہ کھولنے والی ایک نوجوان لڑکی تھی جس کا تعلق بھی پاکستان صحیح معلوم ہوتا تھا میں نے سامنے ہی پاکستانی سفیر کو ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے دیکھا لڑکی میرے کمرے میں داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی تھی کہیے کیسے مزاج ہیں آپ کے پاکستانی سفیر کا لہجہ نرم تھا بلکل ٹھیک ہو جناب آپ سے گفتگو کرنے کے لیے بے چین تھا آپ اپنے طور پر تو مطمئن ہے نا میرا مقصد ہے کہ آپ جس طرح یہاں پہنچے ہیں اس کے طریقہ کار سے جی ہاں ویسے یہ بھی دیکھ چکا ہوں کہ آپ کے ساتھ آدمی ہوتل کی نگرانی کر رہے ہیں گوڈ ویری گوڈ کیا اب بھی آپ مجھے اپنے بارے میں تفصیلات بتانے میں دیر لگائیں گے مسٹر کروسن پاکستانی سفیر نے مسکراتے ہوئے کہا جی نہیں میرا نام کروسن نہیں علی یارخان ہے میں نے کہا اور اپنی اس انکشاف کا رد مل خاطر خواب پا کر میرے ہونٹوں پر مسکرات پھیل گئی پاکستانی سفیر حیرت زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے میں انتظام کر کے آیا تھا چنانچہ میں نے اپنے چہرے سے کروسن کا میک اپ اتار دیا اور پاکستانی سفیر سے کہا اگر کسی طرح علی یارخان کی تصویر آپ کی نگاہوں سے گزر چکی ہے تو آپ مجھے پہچان سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک اور ایک اور کوشش بھی کی ہے میں نے یہ کہہ کر میں نے جیب سے ایک چپٹی سے شیشی نکال کر ان کے حوالے کر دی جس پر سائفن لگا ہوا تھا اس میں ایمونیا لیکوڈ ہے آپ اس کی پھوارے میرے چہرے پر مار کر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے علی یارخان کا میک اپ تو نہیں کیا ایمونیا کی پہچان میں آپ کو دکت نہیں ہوگی پاکستانی سفیر نے ایمونیا کی چند پھوارے اپنے ہاتھ پر مار کر دیکھی اور پھر مطمئن انداز میں گردن ہلا کر میری درخواست پر عمل کرنے لگے انہوں نے میرے چہرے پر سائفن کی بہت سی پھوارے ماری اور اس کے بعد انتظار کرتے رہے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے میرا چہرہ ٹٹول کر دیکھا اور پھر پرمسرت انداز میں ایمونیا کی شیشی رکھ کر میرے نزدیک پہنچے اور دونوں ہاتھ مانکے کے لیے پھیلا دیئے اس محبت پر میری آنکھیں ڈوب ڈوبائی تھی اپنے سینے سے لگانے کے بعد انہوں نے میری پشت پر تھپ کیا دی اور پھر مجھے سامنے بٹھاتے ہوئے بولے تصور بھی نہیں کیا تھا کبھی کہ آپ سے میری ملاقات ہو جائے گی آپ یقین کیجئے میں دل سے آپ کا مدہ ہوں نہ صرف میں بلکہ بے شمار افراد آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور آپ کے مشن کی تمام تفصیلات ان کے علمے ہیں میں سوچتا تو بہت تھا آپ کے بارے میں لیکن جانتا تھا کہ ملاقات ممکن نہیں ہوگی ظاہر ہے آپ سے رابطے کا کوئی ذریعہ میرے پاس نہیں تھا ویسے آپ نے بہت اچھا کیا کہ ٹیلی فون پر مجھ سے گفتگو نہیں کی یا ملاقات کے لیے میرے پاس آنے کی کوشش نہیں کی میں جانتا ہوں کہ ان دنوں ہمارے سفارت خانے کی شدید نگرانی ہو رہی ہے اور یہ صرف امریکی حکام ہی کی طرف سے نہیں بلکہ اسرائیلی یہودیوں کا ایک پورا گروہ آپ کی تاک میں ہے اور کسی نہ کسی جگہ آپ کو پکڑ لینا چاہتا ہے یہ تمام باتیں میرے علمے ہیں جناب میں نے آہستہ سے کہا کیا یہ بھی جانتے ہو تم کہ اولیو ہاورڈ کو سی آئی اے سے نکال دیا گیا ہے یہ واحد شخص ہے جو سی آئی اے کی ملازمت چھوڑ دینے کے بعد بھی زندہ اور آزاد ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیلی حکومت نے باقاعدہ اس کے لیے درخواست کی تھی میں نے سنا ہے کہ وہ اسرائیل پہنچ چکا ہے اور آج کل تلبیب میں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے اثرات زبردست ہیں اور کوئی بھی لمحہ آپ کے لیے خطرے کا لمحہ بن سکتا ہے میں صورتحال سے باخبر ہوں جناب میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کیا میرے سلسلے میں میری حکومت پریشان ہے پریشانی تو فطری چیز ہے ظاہر ہے کچھ خارجی معاملات علج گئے ہیں لیکن اس کا نہایت معقول انتظام ہو گیا ہے ہم نے حکومت امریکہ کو یہی جواب دیا تھا کہ اتنا طویل وقت گزر جانے کے بعد علی یارخان اب بین الاقوامی قوانین کی ایک شک کے تحت پاکستانی باشندے نہیں رہے ہیں اب ان کی نیشنیلٹی کہیں کی بھی ہو سکتی ہے انہیں امریکی باشندہ بھی کہا جا سکتا تھا اور ان کا تعلق بیروت سے بھی کام کیا جا سکتا ہے لیکن ہماری آسانی کے لیے اور علی یارخان آپ کی خدمات کے اعتراف کے طور پر آپ کے لیے ایک اہم کام کر لیا گیا ہے جو یقیناً آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا میں نہیں سمجھا میں نے پرمسرعت انداز میں پوچھا بیروت سے آپ کے لیے نیشنیلٹی کے کاغذات آ چکے ہیں ان کاغذات میں آپ کو بیروت کا باشندہ تسلیم کیا گیا ہے اس کے علاوہ شام اور عراق نے بھی آپ کو اپنے ہاں کی شہریت پیش کی ہے اور کاغذات ہمیں ارسال کر دیے ہیں جن سے ہمیں بہت زیادہ مدد مل گئی ہے حکومت امریکہ کو ان کاغذات کی نقول فرام کر دی گئی ہے اور معذرت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ اب علی یارخان کو پاکستانی باشندہ سمجھ کر پاکستان کو کسی معاملے میں ملوث نہ کیا جائے اخلاقا ہم نے انہیں کچھ اور پیش کشمی کی ہیں جو آپ کے خلاف ہیں علی یارخان لیکن ان کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے اس کا اندازہ آپ بہت خوبی لگا سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات سے آپ کو قطعی بددل نہیں ہونا چاہیے بلکہ کچھ سیاسی مجبوریوں کو مدد نظر رکھنا چاہیے میں جانتا ہوں اور میرا حوصلہ اتنا بڑھ گیا ہے آپ کی ان باتوں سے جناب کہ میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا میری معمولی سی خدمات کو اتنا سرہ جائے گا یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مجھے دلی مسرط ہے کہ میری وجہ سے میرے وطن عزیز کو کوئی الجن لاحق نہیں ہوئی اور اگر کچھ الجنے پیش آئی ہیں تو میں آپ کے توسط سے ان کے لیے معافی کا خاصدگار ہوں میرے ہم وطنوں کو میرے بارے میں اطلاع دے دی جائیں کہ میں نے اپنے آپ کو ایک اہم مشن کے لیے وقف کر دیا ہے اور اس حوالے سے میرے تمام جذبے صادق ہیں ان میں کوئی کھوٹ نہ تلاش کی جائے اور اگر کچھ ایسے اطلاعات وہاں تک پہنچیں تو انہیں مجھ سے منصوب نہ کیا جائے آپ متمائن رہیے میرے لائق جو خدمت ہو مجھے بتائیں نہیں جناب آپ نہیں سمجھتے کہ میں کتنا مسرور ہوں ویسے علی آرخان مجھے پوچھنا تو نہیں چاہیے لیکن دل چاہ رہا ہے کہ تم سے ایک نجی سوال کروں جی جی ضرور فرمائیے تمہارا آئندہ کیا پروگرام ہے اب اس سلسلے میں مزید کیا کرنا چاہتے ہو آپ کو بتانے میں آر نہیں سمجھتا جناب ایک ہم وطن سے اتنے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے جی چاہتا ہے مزید کچھ وقت آپ کے ساتھ گزاروں لیکن مجھے احساس ہے کہ یہ آپ کے لیے خطرناک ہوگا سوری علی آرخان یہ حقیقت ہے پاکستانی سفیر نے جواب دیا میرے ذہن میں کچھ منصوبیں ہیں میں علیو ہاورٹ کے لیے یہاں پہنچا تھا بہت سے مارکیں ہو چکے ہیں میرے اور اس کے درمیان اور خدا کے فضل و کرم سے اسے بترین شکست سے دوچار کرنے کے بعد میں نے اس کے گھر کا رخ کیا تاکہ یہاں بھی اسے شکست دے سکوں اور خدا کے شکر ہے کہ میں نے یہ مارکہ بھی سر کر لیا اب پتہ نہیں خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے وہ یہاں سے نکل گیا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ خاموش نہیں بیٹھے گا اب وہ دوسرے طریقوں سے میرے سامنے آئے گا اور میں اس کا سامنے کرنے کے لیے ہر وقت ہر جگہ تیار ہوں ابھی مجھے خود بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ فلسطینی مفادات کے لیے میں مزید کیا کر سکتا ہوں اگر ضرورت نہ رہی تو میں امریکہ چھوڑ دوں گا میں دنیا کے کسی بھی ملک کسی بھی خطے میں اس کے سامنے آنے کے لیے تیار ہوں اور یہی میرا آئندہ کا پروگرام ہے ابھی اس کے لیے میں نے کوئی خاص منصوبہ ترتیب نہیں دیا ہے میری دلی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں مسٹر علی آرخان آپ جانتے ہیں کہ کسی غیر ملک میں مقیم سفیر کو کتنا محتاط رہنا پڑتا ہے ہمیں تو افسوس یہ ہے کہ ہم کھل کر آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تاہم ہماری دعائیں آپ کے اس نیک مقصد کے لیے آپ کے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے وہ ذہنی سکون بخشا ہے جس کا میں آپ کو کوئی صلح نہیں دے سکتا اب اس ملاقات کو مزید طویل نہیں ہونا چاہیے ہمارے لیے ایک ایک لمحہ احتیاط کا لمحہ ہے آپ کو بھر طور اس طرف سے اتمنان ہو گیا ہوگا جی ہاں میں نے جواب دیا اور پھر میں دوبارہ اپنے چہرے پر وہی میک اپ کرنے لگا جس میں میں یہاں تک آیا تھا اور میں اسی میک اپ میں واپس جانا چاہتا تھا سفیر سے رخصت ہو کر میں باہر نکل آیا تہزیم آلکم ایکس میرا انتظار کر رہی تھی ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ کر چل پڑے تہزیم نے مجھ سے اس بارے میں سوالات شروع کر دیئے میں نے اسے تفصیل بتائی تو وہ بھی گنگ ہو کر رہ گئی تھی کافی دیر تک ہم دونوں سفر کرتے رہے اس کے بعد تہزیم بولی علی تمہاری کاوشوں کا برپور صلح دیا گیا ہے بلا شبہ یہ محبتوں کا ایسا اظہار ہے جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے بہت بڑی حیثیت دی ہے انہوں نے ہمیں بہت بڑی حیثیت دی ہے